مکمینی خیر من عملی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عزوجل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرص سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے اللہ عزوجل کی رضا کے خاطر علم دین حاصل کروں گا سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا خاص خاص باتیں لکھوں گا اول تا آخر دیکھوں گا میرے خواب میں تم آنا مدنی مدین والے میرے خواب میں تم آنا مدنی مدین والے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ اصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کا فرمانے برکت نشان ہے نور نشان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو کیونکہ تمہارا درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لئے نور ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے نور جس کو ملے گا انشاءاللہ عزوجل اس کا بیڑا پار ہوگا بڑی مشکل کا دن ہوگا بڑی مصیبت کا دن ہوگا بہت تنگی کا دن ہوگا اگر درود پاک کی کسرت کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل دنیا میں بھی اس کے برکتیں نصیب ہوں گی اور آخرت میں بھی اس کے برکات دیکھنا ہمیں نصیب ہوں گی کوشش کریں کہ مقررہ وقت پر مقررہ تعداد میں کوئی بھی جو بھی آپ کو آسان لگے فگر کو اپنے ذہن میں رکھ کے درود پاک پڑھیں انشاءاللہ عزوجل استقامت بھی ملے گی اور پڑھنا بھی ہمارے لئے آسان ہوگا جو بھی کام ہم باقائجگی سے کرتے ہیں اپنی روٹین میں شامل کرتے ہیں اس کے لئے کوئی حدف مقرر کرتے ہیں لکھ لیتے ہیں اس کا ٹائم مقرر کرتے ہیں اس کی ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں تو وہ کام ہم کرنے میں باہسان و خوبی کامیاب ہو جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ درود پاک کی کسرت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے سلسلہ خوابوں کی تعبیریں آپ کالز کرتے ہیں میسیجز کرتے ہیں وائس میسیجز بھیجتے ہیں اور ان تینوں کونٹیکٹس کے نمبر آپ کو سکرین پر دکھائے جاتے ہیں ابھی ہاتھوں ہاتھ کال کیجئے انشاءاللہ زواجل آپ کے کال اس سلسلہ میں شامل کرنے کی کوشش رہے گی اگر اس کے اندر کوئی ایسی کمزوری کوتاہی کمی نہ ہوئی کہ جس کی وجہ سے اس کو آن ایئر نہ کیا جا سکے تو انشاءاللہ آپ کے کال کو آن ایئر کیا جائے گا کوئی سوال ہوتا ہے آپ کے ذہن کے اندر تو بھی آپ پوچھا کرتے ہیں اسی طرح آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے اور اس کی تعبیر کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کال کیجئے انشاءاللہ زواجل معلوم ہونے کی صورت میں ضرور ارز کرنے کی کوشش کی جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ ہم جاگ رہے ہوں یا سو رہے ہوں ہمارے خیالات ہمارے خواب ہمارا ذہن ہمارا دل و دماغ پاک و صاف رہے ہم جو سوچیں وہ اچھا سوچیں اگر کوئی خیال ہمارے دل میں آئے تو وہ اچھا خیال ہو برے خیالات سے شیطانی وسوسوں سے شیطان کے عمل دخل کے جو خواب ہوتے ہیں ان سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے کیونکہ یہ بہت اہم ہوتا ہے بعض اوقات بعض لوگ صرف سوچتے ہیں برا اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو صرف سوچ رہا ہوں ایک برا خیال ہے ذہن کے اندر آیا اور اس میں آپ مگن ہو گئے اس پہ مزید آپ سوچنا شروع کر دیتے ہیں اور بعض اوقات دل کو یوں مناتے ہیں کہ میں تو خالی سوچ رہا ہوں میں نے کرنا تھوڑی ہے یا میرا یہ کوئی ارادہ تھوڑی ہے یاد رکھئے کہ عمل سے پہلے خیال ہوتا ہے پھر وہ خیال پختہ ہوتا ہے پھر وہ عظم کی شکل اختیار کرتا ہے پھر اس کے بعد انسان اس کو ایکزیکیوٹ کرتا ہے اس کو اپنے عمل میں لاتا ہے تو جو بیسک چیز ہوتی ہے کسی بھی عمل کی اس کی ابتدا ہی خیال سے ہوتی ہے خیال آتا ہے نکی کا بھی خیال آتا ہے برائی کا بھی خیال آتا ہے اور پھر اس پر بندہ سوچتا ہے پھر اس پر مسمم ارادہ کرتا ہے اور پھر اس کے کرنے کی طرف چلا جاتا ہے تو ہمیں اپنی خیالات ہی کو پاکیزہ رکھنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ برا خیال ہی نہ آئے اگر آئے تو اس کو جھٹک دیں دور کر دیں اور پھر اچھے خیالات کو پاکیزہ خیالات کو اپنے ذہنوں میں رکھیں کیونکہ انسان کے دماغ کی مثال ایک انٹینے کی طرح دی گئی ہے کہ جب تک ہم جاگتے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمارے ذہن کے اندر کوئی بھی خیال نہ ہو پوسیبل ہی نہیں ہے جب تک ہمارا دماغ کام کر رہا ہے تو اچھا یا برا کمزور یا مضبوط کسی بھی طرح کا کوئی نہ کوئی خیال اس وقت بھی آپ کے ذہن کے اندر کچھ نہ کچھ چل رہا ہوگا پھر ہم اس کو ڈائیورٹ کرتے ہیں تو ہمارے ذہن کے اندر چیزوں نے تو آنا ہے اب یہ میری تربیت ہونی چاہیے میری اپنی سوچ ہونی چاہیے فکر ہونی چاہیے میری ایسی کوشش ہونی چاہیے کہ ان خیالات کو میں کٹیگرائز کروں اگر اچھا خیال ہے تو آگے بڑھاؤں اور اگر برا خیال ہے تو اس کو جھٹکنے کی کوشش کروں اللہ تبارک و تعالی ہمارے خیالات کو پاکیزہ فرمائے اور یہی خیالات ہمارے خوابوں کی بھی شکل اختیار کرتے ہیں ایک بڑی تعداد خوابوں کی ہمارے خیالات پر مشتمل ہوا کرتی ہے اور بعض وقت ہم پریشان بھی ہو جاتے ہیں مار دھار کے مناظر دیکھنے والے یا اس طرح کی سوچوں میں مصروف رہنے والے بڑے عجیب و غریب قسم کے اور پریشان کن خواب بھی دیکھا کرتے ہیں اور ملتے ہیں بعض وقت پریشانی کا اظہار بھی کرتے ہیں تو اگر ہمارے خیالات اچھے ہوں گے تو انشاءاللہ ہمارے خواب بھی ساف سترے ہو سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب پھر انشاءاللہ آج آپ کو ایک مدرن گلدستہ بھی دکھانا ہے لیکن کچھ دیر کے بعد پہلے آپ کی کچھ کالز کو شامل کریں گے پھر آج کا مدرن گلدستہ بھی آپ کو دکھائیں گے جی سنائے میں انہیں خواب دیکھا ہے دو گھوڑے ہیں ایک گھوڑے پر سوا رہے ایک گھوڑہ ہاتھ میں جا رہے راستے میں ادھر سے بھی گھوڑے آ رہے دوسرے راستے سے بھی مدرن راستہ نہیں مل رہا ایک بڑا کھڑا آتا ہے پانی اس میں چھڑا ادھر گھوڑے کو پانی پلاتا ہے گھوڑے غائب ہو جاتا ہے پھر اس جگہ سے دو اونٹ نکلتے ہیں ایک اونٹ ہمارے زیبے نے پاؤں سے بندہ ہوا ہے بڑا دلچفت سا خواب ہے اور گھوڑوں پر سواری کرتے کرتے سفر کرتے کرتے پھر آپ اونٹ کو دیکھتے ہیں اور پاؤں سے بندہ ہوتا ہے بہرحال خواب ہے خواب میں جو ہے وہ ضروری نہیں کہ جانور کھونٹے سے بندہ ہو پاؤں سے بھی بندہ ہوا ہو سکتا ہے تو اونٹ اور گھوڑا جس طرح کا آپ نے بیان کیا ہے تو اس کی اور بھی تعبیریں ہیں لیکن جس طرح کا آپ نے خواب بیان کیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کو سفر درپیش ہوگا کوئی سا بھی سفر ہو سکتا ہے جس کا آپ نے ارادہ کیا ہو کوئی خیال ہو کوئی ایسا بندہ بعض وقت ذہن بنا رہا ہوتا ہے اور اس طرح کا خواب نظر آیا تو سمجھئے کہ آپ کو وہ سفر درپیش ہوگا تو دعا کرنی چاہئے کوشش بھی کرنی چاہئے کہ ہمارا جو بھی سفر ہو وہ اچھا سفر ہو اور اچھی نیت کے ساتھ ہو اچھے کاموں کے لیے ہو اگر کسی برائی کے لیے سفر کا ارادہ ہو تو اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہئے تو بہرحال آپ غور کر لیجئے اگر واقعی آپ نے کوئی ایسا ارادہ کیا تھا یا نہ بھی کیا ہو تو ہو سکتا ہے آپ کو سفر درپیش ہوگا تو ذہنی طور پر اس کے لیے تیار رہیے نیکسٹ نانا ابو اسواد پا چکے ہیں تو وہ خواب میں نظر آئے ہیں وہ افتاری کروا رہے ہیں لوگوں کو اور اس طرح دیکھ کے گھر والوں کے طرف خوش ہو رہے ہیں تو اس کا بتا دیئے کہ اس کا کیا ہوگا کہ ہم بھی کوئی صدقہ خیرات کریں یا اس کی کیا تعبیر ہوگی غالباً فوج شدہ کے بارے بھی انہوں نے کہا انتقال ہو گیا نانا ابو تو دیکھیں کسی فوج شدہ کو خواب کے اندر اس حالت میں دیکھنا تو یہ اچھی فال لی جاتی ہے اور یہ رب کی رحمت سے امید کی جانی چاہیے کہ انشاءاللہ زوجل وہ فوج شدہ جو ہیں وہ آفیت میں ہوں گے خیر میں ہوں گے کہ اس کی مردے کی اچھی حالت کو دیکھنا یہ اچھی فال ہوا کرتا ہے تو انشاءاللہ زوجل وہ خیریت سے ہوں گے البتہ یہ فرض یا واجب تو نہیں ہوتا کہ اگر مردے نے کوئی عمل کیا ہے اور مسکر آ کر دیکھا اور خوشی کا اظہار کیا ہے تو اب یہ لازم ہو جائے وہ رساب پر یا ان کے قریبوں پر جو پیچھے رشتے دار ہیں یا دوست احباب ہیں کہ وہی عمل یہ بھی کریں لیکن ایک خیرخواہی کی بات ہے کہ مردے کو اساللہ ثواب کرنا جو بھی مسلمان دنیا سے رخصت ہو گیا دعا کرنا اساللہ ثواب کرنا یہ اس کے لیے بڑی ہی پیاری جو ہے وہ سعادت کی بات ہوتی ہے اور اس کے لیے بڑی معاون ثابت ہوتی ہے کہ اس کے اپنے عمل کا سلسلہ تو منقطع ہو گیا اب اس کو مسلمانوں کی دعائیں ہیں ان کی طرف سے ملنے والا احسال سواب ہے یہی اس کے سلسلے ہیں یا کوئی اس نے سواب جاریہ کا کام کیا تھا جو اس کو پہنچتا رہے تو ضرور کرنا چاہئے صدقہ بھی کریں خیرات کریں کوئی بھی نیک عمل کریں اس کا سواب احسال کریں لیکن خواب کی وجہ سے یہ لازم ہے ایسا نہیں ہے لیکن ویسے احسال سواب کرنا آپ کو بھی سواب ملے گا اور انشاءاللہ عزواجل فوج شدہ مسلمان کو بھی اس کا نفع بہت پہنچتا ہے اور جو احسال سواب نہیں کیا جاتا تو وہ مغموم بھی ہوتا ہے غمزدہ ہوتا ہے اور مردوں کو آپس میں بعض اوقات یہ پتا بھی چلتا ہے کہ کس کے گھر سے احسال سواب اس تک پہنچا اور کس کے گھر سے نہیں پہنچا تو وہ دوسروں کو دیکھ کر بھی غمزدہ ہوتا ہے تو ہمیں اپنے فوج شدگان کی خیرخواہی کرنی چاہیے اور ان کی حقوق کی ادائیگی کے لیے بھی کوشش کریں احسال سواب بھی کریں انشاءاللہ بہت اس کا فائدہ ظاہر ہوگا نیکسٹ محمد عصیق علیہ اتاری اتاری والا برہ والا پنجا پاکستان سے اذکار رہا ہوں مجھے خواب آتا ہے کہ میرے خواب میں میری داری کے بال بھی سب اس سے فائدہ آ چکے ہوتے ہیں اور میرے سر کے بال بھی تب اس سے فائدہ آ چکے ہوتے ہیں بھائی کرنی اس کی میرے تعبیر بتا دیجئے بلسک اللہ خیرہ آمین اچھی تعبیر ہے انشاءاللہ زوجل آپ کو درازی عمر نصیب ہوگی یعنی آپ کے عمر طویل ہوگی تو اچھی بات ہے اگر کسی مسلمان کو طویل عمر نصیب ہوتی ہے لیکن اس کی ڈیٹیل کے اندر علماء نے بڑی گفتگو فرمائی ہے کہ اگر دعا کرے تو وہ کس طرح سے کرے اور نیت کیا ہونی چاہیے درازی عمر کے لیے تو ایک اصول کی بات سمجھ لیجئے کہ طویل عمر وہ اچھی ہمارے حق میں کہ جو ہماری آخرت کے لیے اچھی ہو کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے میں کامیاب ہوں علم دین حاصل کریں جو بھی ہماری زندگی ہو اور اگر عمر تو طویل ملی لیکن اس کے اندر گناہوں بھری ہم نے زندگی گزاری تو یہ ہمارے نتیجے کے اعتبار سے اچھی بات نہیں ہے تو درازی عمر کی جب بھی دعا کریں اس کے ساتھ خیر کی بھلائی کی آفیت کی بھی دعا کریں اور نیکیوں بھری طویل زندگی کی دعا کریں امیر اہل سنت دامد برکاتہ حمال عالیہ کو آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی اپنے لیے دعا کریں یا کوئی بھی درازی عمر کے لیے دعا کا کہے تو یہ دو تین چیزیں آپ کی دعا میں منشن ہوتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیہ آپ کو نیکیوں بھری آفیت والی طویل زندگی سنتوں بھری زندگی عطا فرمائے تو واقعی کیونکہ ہمارا یہاں پر رہنا تو عارضی ہے ایک نیک دن تو جانا ہی ہے اب کم وقت ہو یا زیادہ وقت ہو مسلمان کے لیے یہی ایک لالچ ہونی چاہیے ایک خیر سونی چاہیے کہ میری نیکیوں میں اضافہ ہو اللہ تبارک و تعالیہ ہم سب کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے آفیت والی عطا فرمائے آفیت کی بھی دعا کرنی چاہیے کیونکہ آپ نے ہو سکتا ہے دیکھیں آہ ہو سکتا ہے آپ کے اطراف میں بھی ہوں بعض وقت ایسی عمر کو لوگ پہنچتے ہیں اور ایسی حالت ہو جاتی ہے بیماری وغیرہ کی وجہ سے کلامت رہے آفیت رہے کہ ہمارا دنیا میں رہنا بھی آفیت کے ساتھ ہو اور موت بھی آفیت کے ساتھ ہو اور آخرت میں بھی ہمارے ساتھ بھلائی ہو اور احسان ہو اور اللہ تبارک و تعالیہ کے رحمت سے مغفرت کا ہمارا سامان ہو تو اللہ تبارک و تعالیہ آپ کو بھی ہر عاشق رسول کو درازی عمر بالخیر سنتوں بھری زندگی عطا فرمائے نیکسٹ میں نے کام میں دیکھا ہے کہ میرے جو اگرے والے دانت ہیں وہ ٹوٹ گئے ہیں ایک یا دو دانت میرے نیچے زمین پر گر گئے ہیں دانتوں کا گر کر ٹوٹ کر زمین پر گرنا یہ اچھا نہیں ہوتا کسی قریبی عزیز رشتہ دار کی موت یا اس کی بیماری پر علامت ہوتا ہے تو دعا کریں اگر کوئی عزیز ہے جو قریبی ہے اور بیمار بھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیہ کی بارگاہ میں خصوصا اس کی صحیح تیابی کے لئے دعا کریں صدقہ کریں خیرات کریں اور پھر دعا کریں تو جلد دعا قبول ہونے کا یہ باعث اور سبب ہو سکتا ہے الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ دیکھا گیا ہے کہ مدنی قافلوں میں جب سفر کرتے ہیں رائے خدا عزیز و جل کے مسافر بنتے ہیں وہاں جا کر جب دعا کرتے ہیں تو کئی لا علاج اور بالکل ایسے مریض کے جو ڈاکٹرز نے بھی جواب دے دیا تھا کہ اب ہمارے بس کی باس نہیں تم جو جو کر سکتے ہو وہ کر لو تو مدنی قافلے کے مسافر بنے دعا کی تو الحمدللہ واپس آنے سے پہلے پہلے مریض کو شفا نصیب ہوئی تو یہ بھی ایک بہترین ذریعہ ہے مدنی قافلے کے مسافر بن جائیے ہفتہ وار سنتوں برے اجتماع میں جہاں بڑی تعداد میں عاشقان رسول جمع ہوتے ہیں اور جہاں پر کسیر مومن جمع ہوں تو وہاں کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں وہاں شریک ہو کر دعا کریں اسی طرح دعا کی قبولیت کا ایک پیارا جو اصول ہمیں بتایا گیا ہے کہ کسی بھی عبادت کے فوراً بعد دعا کی جائے نماز کے بعد دعا کریں صدقہ کر کے دعا کریں کوئی بھی ایسا نیک عمل ہے اس کے بعد دعا کریں تو انشاءاللہ کی تعمیر کر لی تو اس کے بعد فوراً اپنے رب عزوجل کی بارگاہ میں دعا کی تھی جو آپ کی مشہور دعا ہے تو اس کی وضاحت میں بھی علماء کرام نے یہ بات بیان فرمائی ہے تو خصوصاً دعا کریں اپنے آئیزہ اقربہ کے لیے انشاءاللہ عزوجل ان کے لیے بھلائی کا باعث ہوگا بڑھتے ہیں آج کے مدنی گلدستے کی جانب باب المدینہ میں بھی اور اسی طرح ملک بھر میں کئی حصوں میں کئی شہروں میں آج کل بارشوں کا سیزن ہے باب المدینہ کا موسم تو آج کل بڑا ہی مدنی موسم ہے ماشاءاللہ تھنڈی تھنڈی ہوایں بھی چل رہی ہیں بارشیں بھی ہو رہی ہیں اور لطف اندوز ہو رہے ہیں اسی طرح پنجاب کے بھی کئی شہروں میں اسی طرح اور ملک کے حصوں میں تو ہو سکتا ہے کہ بادلوں سے متعلق بارشوں سے متعلق بجلی کی گرد چمک سے متعلق خواب نظر آ رہے ہوں چلیے موقع کے مناسبت سے ہم نے ایک مدنی گلستہ تیار کیا تھا آپ کو وہ دکھاتے ہیں کہ بادلوں کا خواب میں دیکھنا کیسا بجلی چمکے تو کیا بادلوں کو قریب دیکھنا دور دیکھنا اولے دیکھنا یالہ باری دیکھنا وغیرہ وغیرہ تو آئیے مدنی گلستہ دیکھتے ہیں پھر انشاءاللہ آپ کے مزید کالز کو بھی سلسلے میں شامل کریں گے بادل گھرے ہوئے ہیں بارش برس رہی ہے بادل گھرے ہوئے ہیں بارش برس رہی ہے لگتا ہے کیا سہانا سرکار کا مدینہ مدنی چنل کے ناظرین اب ہم بتانے جا رہے ہیں آپ کو بادل کے بارے میں کہ اگر بادل خواب میں نظر آئیں تو اس کی تعبیر کیا ہوگی جی اسد بھائی بادل کو خواب میں دیکھنا عمومی جو اس کی نورمل حالت میں جو عمومی طور پر بادل ہوتے ہیں تو اس کی تعبیر بڑی اچھی ہے اس کی تعبیر علم سے بھی کی جاتی ہے دین سے بھی کی جاتی ہے کہ جو شخص بادل کو دیکھے تو انشاءاللہ عزوزل اس کو دین میں سبقت نصیب ہوگی اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ملنے والی نعمت کی بھی یہ دلیل ہوتی ہے اور بادل جو ہے وہ چونکہ پانی اور بارش بادل سے ہی متعلق ہوتی ہے تو اس کی تعبیرات جو ہے وہ بڑی اچھی کی جاتی ہیں جیسد بھائی درہ ملاحظہ فرمائیے جی یہ بادل نظر آ رہے ہیں کچھ کالے بادل دیریا نا بھی بھی آواز آ رہی ہے گرجدار مثال بھی دی آتی ہے نا جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں اب اسی قسم کا منظر خواب میں نظر آئے کہ کالے بادل ہیں گرجدار ہیں خوف آ رہا ہے تو اس کی تعبیر کیا بنے گی ہاں نورملی جیسے کہ بادل کی تعبیر اچھی ہوتی ہے لیکن اگر اس کے اندر سیاہی ہے خوفناک ہیں بادل گرج چمک کے ساتھ کڑک ہے اس کے اندر آوازیں پیدا ہو رہی ہیں اس طرح کا اگر کوئی شخص خواب دیکھے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے اس علاقے والوں کے لیے آزمائش کی علامت ہوتی ہے تو اگر کوئی شخص یہ دیکھے اسے چاہیے کہ خود اور جتنے لوگ ہو سکے مل کر خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کے لیے حاضر ہوں اچھا کچھ ایسی بھی چیزیں نظر آتی ہیں خواب میں کہ وہ ممکن نہیں ہے لیکن خواب تو خواب ہے نا کچھ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اڑ رہے ہیں مزے سے یہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں اگر کوئی شخص دیکھتا ہے خواب میں کہ بادل تو اوپر ہی ہوتا ہے آسمان پہ لیکن اگر کوئی شخص یہ دیکھے خواب میں کہ اس کے گھر کے اندر بادلے تو اس کی تعبیر کیا بنے گی بابو چونکہ ہم بابو المدینہ میں رہتے ہیں تو اس لئے یہاں پر عموماً ایسا نہیں ہوتا ورنہ حقیقت میں ایسا ہوتا ہے کہ جو پہڑی علاقوں میں جیسے مری وغیرہ پاکستان کے علاقوں کی بات کریں کشمیر وغیرہ تو جو بلند علاقے ہوتے ہیں تو وہاں پر راہ چلتے بھی بادل ٹکر آ جاتے ہیں تو ایسا پوسیبل ہے گھروں میں بھی آ جاتے ہیں بلکل لیکن وہ تکلیف دے نہیں ہوتا خوشگوار حادثہ کہہ سکتے ہیں بڑا اچھا کرتا ہے لوگ انجوائے کرتے ہیں اس کو تو بہرحال یہ کہ اگر خواب کے اندر دیکھا کہ گھر میں بادل آ گیا تو اس کی تعبیر بڑی اچھی ہے اگر وہ شخص کافر ہے یعنی غیر مسلم ہے تو اللہ تبارک وطاللہ اسے ایمان کی دولت ادا فرمائے چلیں جیس کی تعبیر تو بڑی پیاری ہے کہ اگر بادل اچھا مسلم کے گھر میں نظر آئے مسلمان تو وہ برکت کی علامت ہوگا نعمت کی علامت ہوگا بادل یعنی گھر میں نظر آئے تو دونوں صورتیں ہر صورت میں اس کی تعبیر اچھی ہی بن رہی ہے ماشاءاللہ جیسے اگر کوئی شخص جو ہے بادل پر بیٹھا وہ نظر آئے تو اس کی تعبیر کیا بنے گی جی اس کی بھی تعبیر اچھی ہے کوئی شخص یہ دیکھے کہ وہ بادل کے اوپر سوار ہے اور خواب کے اندر جو اس طرح کے مناظر نظر آ جاتے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ وہ شخص اگر کموارا ہے تو نکاح کرے گا اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ اسے حج کی سعادت عطا فرمائے گا ماشاءاللہ اچھا یہ تو بتا دیا کہ بھئی کموارا ہے تو نکاح کر لے گا لیکن اگر کوئی شادی شدہ دیکھتا ہے کہ وہ بادل پر بیٹھا وا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی تو حج کی تعبیر ہے اچھا اس کے لئے حج کی تعبیر ہے ماشاءاللہ اچھا جب ہم بات کرتے ہیں بادل کی تو یہ بادل جو ہے وہ ایک دھوہ ہے نا اور بس اوقات یہ ہے کہ موز سے بھی دھوہ نکل رہا ہوتا ہے جب سخت سردی ہوتی ہے اچھا یہ بات معلوم کرنا جائیں گے اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ بادل کو کھا رہا ہے یہ ہو نہیں سکتا لیکن خواب کی بات ہے خواب میں سب کچھ ہو سکتا ہے اب وہ خواب میں بادل کو کھا رہا ہے تو اس کی تعبیر کیا بنے گی اس کی دو تعبیریں ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ شخص جو دیکھے کہ بادل کو کھاتا ہے تو کسی کے حلال مال میں سے حصہ اس کو ملے گا یعنی کسی کے حلال مال میں سے حصہ پائے گا تو اچھی تعبیر ہوئی یا پھر اس کی ایک اور تعبیر جو ہے وہ حکمت اور دانائی سے بھی کی گئی ہے کہ کچھ شخص بادل کو کھا لیتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کسی کے ساتھ صحبت اختیار کرے گا اور حکمت اور دانائی حاصل کرے گا چلیں جی اس کی تعبیر ہمیں پتا چلی کہ بادل کھانے کی تعبیر یہ ہے اچھا مدنی چنل کے ناظرین آپ نے بادل دیکھے ہوں گے جیسے کہ ایسد بھائی آپ کو اور مدنی چنل کے ناظرین آپ کو اسکین پر نظر آ رہا ہے جیسے یہ بادل ہیں اور برس رہے ہیں بارش ہو رہی ہے اور جب بارش ہو تو بارش کے وقت درود پاگ بھی پڑھنا چاہیے تو جس کی فضیلت یہ ہے کہ ایک قدرے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اتنی نیکی آتا فرمائے گا اب ایک بادل یہ ہے کہ جو برس رہے ہیں اور بارش ہو رہی ہے لیکن ایک بادل وہ ہوتا ہے کہ جو برستا نہیں ہے بادل ہے وہ برس نیرہ اگر کوئی خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ ایسا بادل کے جو برس نیرہ تو اس کی تعبیر کیا بنے گی ہاں اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ بادل تو ہے لیکن اس میں پانی نہیں ہے یعنی اس میں برسنے کے قوت طاقت نہیں پاتا تو اس کی تعبیر اچھی نہیں ہے اگر وہ کوئی بادشاہ ہے صاحب منصف شخص ہے جس کی رعا ہے تو وہ اپنی رعا کے ساتھ عدل و انصاف نہیں کرتا اگر وہ شخص عالم ہے اور خواب میں یہ دیکھے تو اپنے علم میں بخل کرتا ہے اور اگر تاجر ہے یعنی درست طور پر وہ سودا نہیں کرتا تو یہ اچھی نہیں ہے مجموعی طور پر اب ہر شخص کے پیشے اور اس کے مطابق اس کی تعبیریں بیان کی گئیں تو جی اگر بغر بارش کا آپ کو نظر آ رہا ہے بادل تو اپنے معاملات پر غور فرمایا اچھا جی ہم یہ بات معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ایک تو ایک گھر میں آ گیا بادل اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پر بھی کہ ایک بادل ہے اوپر سے نیچے کی جانی بارا ہے اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ خواب میں کہ بادل اوپر سے نیچے زمین پر آ جاتا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہو اس کی تعبیر بڑی اچھی ہے جس علاقے میں اس نے خواب دیکھا جس علاقے کے اندر وہ بادل زمین پر آتا ہوا نظر آیا تو اگر اس علاقے والے کہت صالح میں مبتلا تھے ان کے رزق میں تنگی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں فراخی عطا فرمایا اور اگر کوئی اور وہاں پر وبائی مرض تھا یا کوئی اور اس طرح کا مجموعی اجتماعی کوئی مسئلہ تھا تو اس کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل ان کا وہ جو مسئلہ تھا وہ حل ہو جائے گا یعنی بادل زمین پر آئے تو اس کی تعبیر اچھی ہے اچھا ہم نے گدشتہ جو سلسلے کیے اس میں اکثر جو اڑنے والے خواب آتے ہیں ایک خواب آیا تھا اس قسم کا کہ مرد اوڑتے تھاروں میں پھس گیا اچھا اکثر اس ہوتا ہے کہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ اپنے آپ کو اڑتا ہوا آپ اڑ رہے ہیں اب جسے گدشتہ سلسلے میں خواب بھی آیا تھا کہ اسلامی وطارت میں اڑ رہا ہوں اڑتے اڑتے رہے جو تاروں میں پھس گیا ٹھیک ہے خواب ہے بھائی ہو سکتا ہے کچھ بھی لیکن ہم یہ بات معلوم کرنا چاہ رہے ہیں اگر کوئی اڑتا رہے اڑتا رہے تار بھی نہیں آیا اڑتا رہے اڑتا رہے اور وہ بادلوں میں پہنچ جائے بادلوں سے بھی آگے نکل گیا تو اس کی تعبیر کیا بنے گی ہاں اس کی تعبیر جو ہے وہ موت سے کی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح سے اڑا کہ وہ بادلوں میں گم ہو گیا آسمان کی جانب چلا گیا اور آنکھوں سے اوجل ہو گیا تو اس کی تعبیر یہ کی جاتی ہے کہ اس کی موت کا وقت جو ہے وہ قریب آ گیا ہے جی اگر آپ خواب میں اڑ رہے ہیں تو بس اتنا نہ اڑی ہے کہ بادلوں میں چلے جائیں کیونکہ اس کی تعبیر اچھی نہیں ہے لیکن خواب پر ہمارا اختیار تو ہے نہیں موت پر بھی اختیار نہیں ہے موت پر بھی اختیار نہیں ہے بجا فرمایا آپ نے تو بہرحال تیاری کرنی چاہیے مزید اس کو تنبی سمجھے اپنے لئے کہ مثال ہے یہ دیکھا تو اب کیا کرے اب ظاہر ہے موت کو تو نہیں دور کیا جا سکتا جو وقت ہے وہ آنی ہے تو اپنے عمال کا جائزہ لیں اپنے آپ کو اس کے لئے تیار کریں جی سب بھائی ملاحظہ فرمائی ہے دیکھیں یہ ابھی دھوپ ہو رہی ہے سورج آب اطاب کے ساتھ موجود ہے اب یہ بادل آ رہے ہیں اب روشنی کم ہونا شروع ہو رہی ہے اب یہ بادلوں میں سورج چھپ گیا اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ خواب میں سورج بادلوں میں جا کے چھپ گیا تو اس کی تعبیر کیا بنے گی سورج کی تعبیر چونکہ بادشاہ سے کی جاتی ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس علاقے کے بادشاہ یا تو بیمار ہوگا یا پھر وہ مغلوب ہوگا یعنی اگر جنگو جدال کا سلسلہ ہے تو اس علاقے کا جو بڑا ہے امیر ہے وہ نقصان اٹھائے گا اور اس کو پسپائی اختیار کرنی پڑے گی یا پھر وہ بیمار ہوگا اب بادشاہ وغیرہ تو ہے نہیں اب کون بیمار ہوگا ہاں تو اب جو بھی بڑا ہے امیر ہے اس علاقے کا جو بھی پریزیڈنٹ کہیں یا وائز پریزیڈنٹ کہیں جو بھی کہیں تو کوئی بھی ایسا شخص کے جو ان علاقے والوں کا امیر ہے بڑا ہے تو اسی کی تعبیر اس سے کی جائے گی تو مدنی چینلن کے ناظرین آج ہم نے آپ کو بادل کے بارے میں بتانے کی کوشش کی کہ بادل خواب میں نظر آئے بادل زمین پر آ جائے بادل گھر میں آ جائے بادل کھا رہا ہو تو اس کی تعبیر یہ ہوگی تو اللہ عزیز و جل ہمارے اس مدنی گلدستہ کو قبولیت کا درجہ آتا فرمائے جی مدنی چینلن کے ناظرین ہم نے کوشش کی کہ آپ کو موقع کی مناسبت سے مدنی گلدستہ دکھایا جائے اگر اس میں کوئی ایسی سیچویشن آپ کے ساتھ بھی درپیش ہوئی ہو کہ جس کی تعبیر اچھی نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں آفیت کے لیے اور اس خواب کے برے اثر سے محفوظ رہنے کے لیے دعا کریں کچھ صدقہ خیرات کر دیں انشاءاللہ حفاظت کا سامان ہوگا اور ان معنوں پر اس طرح کے خواب انڈیکیٹر ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک تنبیہ بھی کی جاتی ہے اور آنے والے کسی واقعے کی طرف جو ہے وہ اشارہ بھی کیا جاتا ہے تو بہرحال ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس سیزن کو جو بارشوں کا سیزن ہے آفیت والا بھی بنائے کیونکہ بہت سارے لوگوں کے لیے تو بڑا پرلطفیہ محول ہوتا ہے لیکن ایک تعداد ہوتی ہے جو ایسے علاقوں میں رہتی ہے نشے بھی علاقے ہوتے ہیں یا ان کے پاس اسباب نہیں ہوتے یا سہلابی علاقوں میں رہتے ہیں دریاؤں کے جو قریب والے لوگ ہوتے ہیں تو بعض وقت وہ بارشوں کی کسرت کے دنوں میں آزمائش کا شکار بھی ہو جاتے ہیں مال مووشی ضائع ہو جاتے ہیں گھر بار ٹوڑ جاتے ہیں ہر عاشق رسول کو ہر طرح کی زمینی آسمانی آفت سے محفوظ فرمائے بڑھتے ہیں آپ کے مزید کالز کے جانب اور دیکھتے ہیں کہ مزید آپ کیا کیا خواب دیکھ رہے ہیں اور کیا ہم سے آپ بیان فرما رہے ہیں خواب میں یہ دیکھا گیا ہے ایک اسلامی بھائی نے خواب دیکھا کہ دو لڑکے ہیں اور وہ آ کر اس کے ساتھ جگڑا کر رہے ہیں لڑنے لگ گئے ہیں تو اس کی تابعیر معلوم کرنی ہے اگر خواب دیکھنے والے کا کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہے اور بالخصوص اگر وہ اس کو پہچانتا بھی ہے جس کو خواب کے اندر دیکھا ہے جو آ کر جگڑا کر رہے ہیں اور اگر ایسے اسباب ہیں ان کے بیچ میں تو انہیں دور کرے ایک روٹین کی بات بھی ہو سکتی ہے لڑائی جگڑا چونکہ معاشرے میں بہت عام ہیں جس کو دیکھیں کہ لڑنے کو تیار ہے غلطی ہو جائے کسی کے پاؤں پر پاؤں آ گیا یا ہم سودہ لینے کے لیے گئے تھے کہا کچھ تھا اس نے کچھ دے دیا یا پیسوں میں ذرا کمی بیشی ہو گئی گندے میں غلطی ہو گئی گاڑی چلا رہے تھے کوئی قریب سے غلط پاس کر کے چلا گیا تو اس کو برا بلا کہنا شروع کر دیں گے ایسا لگتا ہے کہ ایک تعداد انتظار میں ہوتی ہے کہ مجھے موقع ملے اور میں جھگڑا کروں تو ایک مجموعی طور پر اگر بات کی جائے تو ایک بڑی تعداد لوگوں کی شارٹ ٹیمپریمنٹ کی ہوتی ہے بڑی جلدی جو غصہ آ جاتا ہے وہ جلدی لڑائی کے طرف مائل ہو جاتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں پھر خوابوں کے اندر بھی نظر آ سکتی ہیں تو اگر ایسا مزاج ہے تو بھی اس کو کنٹرول کرنا چاہیے اور اگر ایسے معاملات ہیں تو بھی دیکھ بال سے کام لیں ورنہ جھگڑا جو ہے وہ کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ جہاں پر شرن جو ہے وہ کچھ اجازت دی گئی ہو یا جو بھی اس کی ایک صورت ہو جو کہ بہت ہی نادر ہوتی ہے عموماً جھگڑے کی جو صورتیں ہوتی ہیں وہ گناہ بری ہوتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھے اخلاق عطا فرمائے اچھی صحبت عطا فرمائے یہ جو بھی چیزیں ہیں غصے پر قابو پانا نرم گفتگو کرنا مسلمان کو معاف کر دینا کسی نے غلطی کر دی تو اسے درگزر سے کام لینا اس میں انسان کی صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے کیونکہ اگر اس طرح کی صحبت ہوگی کہ اگر کسی نے بتایا کہ ارسل نے میرے ساتھ ایسا کیا تو میں نے اس سے بڑھ کر اس کے ساتھ برا سلوک کیا تو دوسرا بھی سوچے گا کہ اچھا ایسی سیچویشن میں ایسا ہی کرنا چاہیے اور چار دوسوس اس کے حصلہ افضائی بھی کریں گے تو اس کی وہی منٹیلیٹی بنے گی اور اگر عاشقان رسول کی صحبت ہوگی مبلغین کی دعوت اسلامی کے مبلغین کی صحبت ہوگی تو انشاءاللہ اس کے برعکس واقعات بھی سننے کو ملیں گے اور اس کے برعکس بیہیوئر بھی ڈیولپ ہوگا کہ میرے ساتھ اس نے ایسا کیا تھا اور میں نے اس کے ساتھ یوں نرمی کا سلوک کیا تو میرے لے سنت کا رسالہ ہے غصے کا علاج اس کو پڑھ لیجئے ناچاکیوں کا علاج یہ بھی ایک رسالہ ہے اسے حاصل کر لیجئے وی سی ڈی ہے گھر ام کا گہوارہ کیسے بنے اس کو حاصل کر لیجئے اور اس کو پڑھئے اور اسی طرح درگزر کے فضائل پر بھی امیر علیہ السنت دامد برکاتہ ملالیہ کا بڑا ہی پیارا رسالہ ہے تو یہ لٹریچر ہمیں پڑھنے کے لیے دیا گیا ہے اور اس کو پڑھ کر الحمدللہ ایک بڑی تعداد ہوگی جنہوں نے اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائی ہوگی اور بڑے پرسکون ہوں گے میرے لئے سنت دامد برکاتہ ملالیہ سے کسی نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ آپ نے اتنی بڑی تحریک کیسے بنا لی لاکھوں لوگ آپ کے پیچھے چل رہے ہیں لباس آپ کے جیسا کوشش کرتے ہیں چال ڈال آپ کے جیسی کھانا آپ کے انداز کے مطابق تو گفتگو کا انداز کسی حد تک آپ کے موافق تو یہ اتنے لوگوں کو آپ نے اپنے پیچھے چلایا اور تعداد بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے آپ کے ماننے والے آپ کے پیروکاروں میں مریدوں میں آپ کے ساتھ وابستہ ہونے والوں میں تعداد میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے اور عموماً دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے گھر کے اندر ہی چار لوگ متفق نہیں ہوتے کسی بات پر تو آپ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ میری ایک عادت ہے کہ میں یہ غور کرتا ہوں کہ میں سامنے والے کے دل میں کس راستے سے اتر سکتا ہوں تو میں وہ راستہ اختیار کر لیتا ہوں تو کتنا پیارا ایک مدنی پھول ہے اور کتنی پیاری ایک سوچ ہے کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں خود بھی پرسکن رہنا چاہتے ہیں اور اپنے اطراف میں بھی اچھا ماحول بنانا چاہتے ہیں تو یہ مدنی پھول ہے اور ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ ہم موقع ڈھونڈتے ہیں کس طرح سے میں سامنے والے کا دل توڑ سکتا ہوں تو میں توڑ دیتا ہوں اور پھر اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں اگر آپ کسی ادارے کے اندر ہیں تو ادارے والے آپ سے پریشان ہیں کئی بازار کے اندر ہیں تو آس پاس والے پریشان ہیں خاندان والے آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں خوف کا پہلو ہوتا ہے کہ یہ کب پھٹ پڑے گا اور لڑ پڑے گا تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حسن اقلاق کا پیکر بنائے اور مسلمان کی شان یہی ہونی چاہیے کہ وہ نرم ہوتا ہے مسلمان کے ساتھ اچھا بیہیوئر کرنے والا ہوتا ہے اللہ تعالی مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے نیکس کور حمد یونس عطاری سردار آواز سے عرض کر رہا ہوں عصد بھائی کی خدمت میں میرا سوال ہے اور ایک خواب میں پیش کرنا چاہتا ہوں اور اس کی تعبیر کی کافی عرصے سے خواہش ہے وہ خواب یہ ہے کہ اکثر مرتبہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ رات کو میری مٹھی میں پیسے ہوتے ہیں سویا ہوا ہوتا ہوں لیکن جب صبح اڑتا ہوں تو وہ پیسے نہیں ہوتے تو اس حوالے سے اشارت فرما دیجئے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور اس کی کیا تعبیر ہے دیکھئے مال و اسباب کا خیال ہونا اور اس کے خواب دیکھنا ایک بڑی تعداد کی یہ خواہش ہوتی ہے اور بہت بڑی تعداد کی ہوتی ہے تو شاید غلط نہیں ہوگا ہر شکھ مال کے خواہش تو رکھتا ہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایسا کوئی خیال ہو ذہن میں جو آپ کو چونکہ آپ نے کہا کہ اکثر آپ کو نظر آتا ہے تو کوئی سچویشنل چیز نہیں ہے بلکہ ایک طبیعت کے موافق چیز ہے جو کہ خواب کے اندر آپ کو نظر آتی ہے تو ایسے خواب ہوتے ہیں جو خیالوں کے مطابق نظر آتے ہیں البتہ یہ ارس کرتا چلوں کہ خواب کے اندر مال کا دیکھنا یہ اچھا نہیں ہوتا تعبیر کے اعتبار سے یہ بہتر نہیں ہوتا اور اس کی تمنا نہیں کرنی چاہیے اور خاص طور پر جو علماء نے بیان فرمایا ہے بالخصوص سونے کا دیکھنا چاندی کا دیکھنا اور اس کے ڈھیر کا دیکھنا یعنی اتنا مال و اسباب دیکھنا یہ تعبیر کے اعتبار سے برا ہے اور یہ بھی بیان کیا کہ جو جتنا زیادہ سونا چاندی دیکھے گا اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں دیکھے گا تو تعبیر کے اعتبار سے اس کے حق میں یہ اتنا ہی زیادہ برا ہے تو ایک تو خواب کے برے اثر سے محفوظ رہنے کے لئے دعا بھی کریں اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں آفیت کا سوال کریں تاکہ اس خواب کے برے اثر سے حفاظت رہے اور اگر ویسے ہی خواب کے اندر وہی چیز نظر آتی ہے جو ہم سوچتے ہیں تو پھر یہ ایک عمومی ہماری روٹین کی چیز ہے اس کی پھر تعبیر نہیں ہوا کرتے نیکسٹ میری اہلیہ نے ایک خواب دیکھا جن اس میں انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ میرا انتقال ہو جگا ہے اور وہ رو رہی ہے اس کی کیا تعبیر ظاہر ہے کہ باہمی رشتہ ہوتا ہے اور اگر انتقال ہو جائے کسی کے اور آپس میں محبت ہے الفت ہے تو ظاہر ہے رونا بھی آئے گا اور رونا ہوتا بھی ہے تو ایک نورمل روٹین کی چیز ہے جو خواب کے اندر دیکھی ہے اس سے البتہ یہ لازم نہیں آتا کہ جس کے حق میں خواب دیکھا گیا کہ اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے موت قریب ہے یہ ضروری نہیں ہوتا دعا آفیت کریں اور اللہ تبارک و تعالی کے بارگاہ میں درازع عمر بالخیر کی دعا کریں نیکسٹ ہمارا ایک عزیز فوت ہوئے پچھلے دنوں خواب دیکھا ہے کہ وہ بہت شدید رو رہے ہیں پھر کچھ عرصے بعد ان کے مامو نے یہی خواب دیکھا ہے ان کے پاس بھی بیٹھے ہیں اور وہ گلے سے لگ کے ان کو رو رہے ہیں بڑے شدید تو اس خواب کے ہم تابیر پوچھنا چاہیں گے آپ سے روتے ہوئے دیکھنا یہ مردے کو اچھا نہیں ہوتا غور کرنا چاہیے کہ اگر اس پر کسی کا حق آتا تھا عموماً رشتہ داروں کو معلوم ہوتا ہے لیندین کے معاملات ہو گئے یا بعض وقت کسی سے ظلم و زیادتی زندگی میں کی ہوتی ہے تو قریبی لوگوں کو معلوم ہوتا ہے اور اگر معافی نہیں مانگی تھی یا اپنا حق جو ہے وہ معاف نہیں کروایا تھا تو چاہیے کہ جو حقدار ہے جس کا حق اس فوچھدہ پر آتا ہے اس کے پاس جا کر معافی کے لیے کہنا چاہیے ترغیب دینی چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی کو معاف کر دیا جائے اگر اس کا حق ادا کر سکتے ہیں تو ادا کر دیا جائے ورنہ جو بھی اس کی صورت ہو وہ اختیار کرنی چاہیے اور دوسرا جو ہے وہ احصال سواب کی کسرت کریں اگر پہلے کرتے تھے تو مزید اضافہ کریں خاص وظائف ہیں خاص صورتیں ہیں خاص چیزیں ہیں جس کا احصال سواب بہت زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے خاص طور پر جیسا کہ سورہ فاتحہ ہے سورہ اخلاص شریف ہے اسی طرح درود پاک پڑھیں کلمہ تجیبہ کا ایک خاص وظیفہ ہے وہ اختیار کریں تو انشاءاللہ عزواجل فوج شدہ کے حق میں یقیناً یہ بہتر ہوگا نیکسٹ شید شیداد کریم بات کر رہا ہوں رحیم یارکان بھائی مجھے جاننا تھا میں نے کاب دیکھا ہے کہ میں مدینہ گیا ہوا ہوں روز رسول اللہ کے سائے میں سویا ہوا ہوں اور اوپر سے ایک کاغذ کا ٹکڑا پیج گرد اوپر سے آیا اور میں سینے پہ گر گیا جس پر آیات مبارکہ لکھی ہوئی تھی تو یہ مجھے بتائیں ماشاءاللہ کیا بات ہے مدینہ پاک میں گئے ہیں اور وہاں پر بھی گمد خزرہ کے سائے میں سوئے ہوئے ہیں کیا بات ہے اللہ تبارک و تعالی حقیقت میں بھی مدینہ دیکھنا نصیب فرمائے ہر عاشق رسول کو بار بار باعدب حاضر مدینہ کی سعادت اتا فرمائے اور وہاں کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اس طرح کا خواب دیکھنا اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے نعمت ہے اور بڑی اچھی فعل ہوتی ہے بڑی واضح فعل ہوتی ہے کہ یہ شک جو ہے وہ حقیقت میں بھی وہاں پر حاضری اس کو نصیب ہوگی تو کوشش بھی کریں دعا بھی کریں مدینہ پاک کے لئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں استغاثہ بھی کرتے رہیں کیونکہ مدینہ جانا تو بلاوے پر ہی موقف ہوتا ہے جب آقا بلاتے ہیں تو حاضری ہو جاتی ہے البتہ آپ نے کہا کہ ایک رکا گرتا ہے اور اس پر آیت مبارکہ لکھی ہوتی ہے تو دیکھئے مطلقاً قرآن مجید کا دیکھنا پڑھنا چھونا یا آیت کریمہ کی تلاوت کرنا یا اس کا دیکھنا ریکال کرنا ذہن کے اندر یہ بہتر اور بابرکت ہوا کرتا ہے البتہ بعض صورتوں کی خاص تعبیریں ہوا کرتی ہیں اسی طرح بعض آیتوں کی بھی خاص تعبیریں ہوا کرتی ہیں اور اس کے بڑی ڈیٹیل ہے اور اس کا ایک جو بیسک تعلق ہوتا ہے کہ وہ جس مفہوم کے آیت ہے اس سے متعلق اس کی تعبیر لی جاتی ہے تو اب وہ کیا آیت کریمہ تھی جو آپ نے رکے پر لکھی ہوئی دیکھی اگر آپ کو یاد ہو تو آپ بیان کر دیجئے گا تو انشاءاللہ زوجل اس کی خاص جو تعبیر ہوئی تو آپ کو ارز کرنے کی ایک کوشش کروں گا جنرلی جو آپ نے خواب بیان کیا بڑا ہی مبارک ہے اچھا ہے اللہ تبارک و تعالی اس خواب کو آپ کے حق میں اور ہر عاشق رسول کے حق میں اس کو ظاہر فرمائے اور ہم سب کو مدینہ پاک کی باد اب حاضر نصیب فرمائے نیکسٹ صاف پانی ہو تو اچھا ہوتا ہے تعبیر کے اعتبار سے پیچھے آنے میں کوئی حرج تو نہیں ہوتا البتہ اگر سیلاب کی شکل میں ہے یعنی پانی اتنا بلند ہوا کہ وہ نقصان پہنچانے کے حد تک بلند ہوا اور آپ کے پیچھے ہے اور آپ اس سے جی پانی آپ کے پیچھے ہے اور آپ اسے بچنے کے لئے بھاگ رہے ہیں اور وہ نقصان کیسی صورت ہے کہ تھوڑا بہت پانی نکلا جیل سے آپ کے پیچھے آ گیا تو اس میں حرج نہیں ہوتا لیکن سیلابی شکل اس نے اختیار کی نقصان دینے والی شکل اختیار کی اتنی بڑی آماؤنٹ میں اور مقدار میں پانی تھا تو یہ اچھا نہیں ہوتا مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے کسی مسئبت کا سامنا ہو سکتا ہے آزمائش کا سامنا ہو سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آفیت کا سوال کریں اور ساتھ یہ بھی ہمیں ذہن ہر وقت رکھنا چاہیے مسئبت یا آزمائش کی دعا ہرگز نہیں کر سکتے لیکن یہ ذہن ضرور ہونا چاہیے کہ اگر کوئی مسئبت آپ پہنچی بیماری آپ پہنچی کوئی مشکل آپ پہنچی ہم کام کاج کرتے ہیں نوکری کرتے ہیں کچھ بھی کام کرتے ہیں اس کے اندر کوئی مشکل آپ پہنچی تو پھر ہمیں سبر سے کام لینا ہے شکر سے کام لینا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا ہے انشاءاللہ زوجل جب شکر گزاری ہوگی سبر کا دامن تھامے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ مشکل بھی دور ہو جائے گی اور سبر کا عجر بھی ہم کمانے میں کامیاب ہو سکیں گے سونے کے انگوٹھی دادی اممہ نے دی ہے غالباً ان کا انتقال ہو گیا ہوگا لیکن آپ نے وضاحت نہیں کی وضاحت بھی کر دیجئے گا اور فیلال اس کی تعبیر میرے ذہن میں نہیں ہے آپ دوبارہ وضاحت سے کال بھی کر دیجئے گا انشاءاللہ میں ہو سکا تو اگلے سلسلے میں اس کی تعبیر ارز کرنے کی کوشش کروں گا نیکسٹ چیتہ اور شیر دونوں الگ الگ جانور ہیں لیکن ہو سکتا ہے آپ نے سمجھانے کے لیے وضاحت کی ہو تو اگر چیتے کو خواب کے اندر دیکھا ہے اور اس کو مار دیا ہے تو نتیجتاً یہ خواب اچھا ہے یہ دشمن پر فتحہ یاب ہونے کی علامت ہوتی ہے اگر کوئی آپ کا دشمن تھا کوئی آپ کو نقصان پہنچانے کے درپیہ تھا کوئی ایسا شخص ہے جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو انشاءاللہ عزوجل وہ کامیاب نہیں ہوگا اور آپ کو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ دشمن سے نجات عطا فرمائے گا اور اس پر غلب عطا فرمائے گا تو تعبیر کے اعتبار سے یہ اچھا خواب ہے انشاءاللہ عزوجل آفیت نصیب ہوگی نیکسٹ برائے مہربانی میرے خواب کی تعبیر یہ بتا دینا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب سے دیکھا ہے ماشاءاللہ کیا بات ہے بہت دنوں کے بعد اس طرح کی کول جو ہے وہ بلکہ لمبے عرصے کے بعد سننے کو ملی ہے کہ کسی نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی ہو تو مبارک ہو آپ کو بڑا ہی پیارا خواب ہے اور ایسا خواب ہے جس کی تمنا عاشقان رسول کیا کرتے ہیں میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے بے تاب ہوں بے چین ہوں دیدار کی خاطر تڑپاؤ نہ اب خواب میں آجائی آقا اور بھی خواب میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے متعلق اس شاکن اشعار بھی کہے ویسے بھی تمنا کرتے رہتے ہیں تمنا ہونے بھی چاہیے اور یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے اور کتنے ایک اتمنان کی بات ہے کہ خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیثوں سے جو ہمیرہ حنمائی ملتی ہے کہ جو آقا کی زیارت کرتا ہے تو وہ آقا ہی کی زیارت کرتا ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت برحق ہے اور شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں خواب میں نہیں آ سکتا اور یہ خصوصیات مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے بھی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرمائے ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت یہ بہت ساری اس کی تعبیریں ہیں اور چند میں ارز کر دیتا ہوں حسب حال اس کی تعبیر ظاہر ہوا کرتی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے اگر کوئی شخص بیمار ہے تو بیماری سے اسے شفا نصیب ہوگی اگر کوئی پریشان حال ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے اسے اس پریشانی سے چھٹکارہ نصیب ہوگا اسی طرح منصب ملنے کی بادشاہت ملنے کی جو اس کیٹیگری کا آدمی ہو اس کے لیے بادشاہت ہے منصب ہے اور عام آدمی ہے تو اس کے لیے اپنے حلق احباب میں عزت والا مقام ملنے کی عمارت ملنے کی منصب ملنے کی حسب حال یہ علامت ہوا کرتا ہے اسی طرح علم ملنے کی ایمان پختگی کی بھی یہ علامت ہوتی ہے تو اگر کوئی خاص قسم کی پریشانی میں مبتلا تھا اور اس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو انشاءاللہ عزوجل اس پریشانی سے اس مشکل سے اس آزمائش سے اس کو چھٹکارہ نصیب ہوگا اور اگر کچھ ایسا نہیں ہے تو بھی یہ بہت اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے بڑا ہی یہ پیارا خواب ہوا کرتا ہے البتہ چونکہ آپ نے فقط زیارت کا تذکرہ کیا اگر مزید کچھ انٹریکشن ہو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ارشاد فرمایا کوئی بات ہوئی کچھ خاص قیفیت تھی اگر اس کا اظہار ہو تو پھر اس کے مطابق سیچویشنل اس کی تعبیر ہوا کرتی ہے تو بہرحال مجموعی طور پر یہ بڑا ہی پیارا خواب ہے اور اسی پر ہمارے سلسلے کا وقت بھی اختتام کو پہنچتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین و دنیا کی برکتے اور بھلائیہ نصیب فرمائے انشاءاللہ زوجل آئندہ سلسلے میں ایک اور مدنی گلدستے کے ساتھ اور آپ کے کالز کے ساتھ دوبارہ جمع ہوں گے مدنی چینل دیکھتے رہیے آج انشاءاللہ اشاقی نماز کے بعد وقت اگر کنفرم مجھے کر دیا جائے تو نگران شورہ کا براہ راز سلسلہ ہوگا ہزار ہا عاشقان رسول پونے دس بجے اس وقت عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ باب المدینہ کراچی میں تربیت کے لئے حاضر ہو چکے ہیں اطراف گاؤں اور دیگر شعباجات آپ کے اسلامی بھائی ہیں تو ان کے درمیان انشاءاللہ یہ بیان بھی ہوگا اس میں مدنی مقالمہ بھی ہوگا خصوصی سمجھے کہ وقت عطا کیا گیا ہے انشاءاللہ اس کی بھی برکتیں حاصل کریں گے مدنی چینل دیکھتے رہیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دونوں جانوں کی برکتیں نصیف فرمائے آمین بجاہین نبی جلمین صل اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میری خواب میں تمانا مدنی مدین والے میری خواب میں تمانا مدنی مدین والے